اسلام علیکم آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے سیس سرکل نام سے ظاہر ہو رہا ہے سیس یعنی کی ایک ایس یہاں پہ آ رہا ہے اور ایک ایس یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر دو سیس جو کتھے آ رہے ہیں تو ان کا آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کا ہم نے کیا بنانا ہے سرکل بنانا ہے وہ سرکل کس طرح بنانا ہے اور کون سی آواز کے لئے بنانا ہے وہ ہم پڑھیں گے رول میں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ اگر لفظ کے درمیان یا آخر پر سیس یہاں پہ وعد ہے کی سیس یعنی کہ ایس اینڈ ایس سیس سیز ایس اینڈ زی کی وعد آ رہی ہے پھر بھی زیس زیڈ ایس کی وعد آ رہی ہے یا پھر زیز ٹھیک ہے یہ چار وعدیں ہیں لفظ کے درمیان جا آخر کے لئے اگر ان میں سے ایک بھی وعد آ جائے گی تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے آخر پر کی آواز آئے تو سٹروک کے درمیان یا آخر جس جگہ آواز آئی ہو وہاں ایک بڑا سرکل بنائے اگر یہاں پر بڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے یعنی کہ ایوریج سائز میں جو ایس سرکل ہے ہمارے پاس اس سے بڑا ہو ٹھیک ہے پچھلے لیسن میں ہم نے ایک ورڈ پڑھا ہے فیس ف اے سی ای فیس اب فیس میں کیا تھا کہ ایف کے بعد وعد آ رہی تھی ایس کی ہم نے کیا کیا تھا کہ ایف کو لکھا تھا ہونڈا لائن اور آخر پر ایک سرکل لگا دیا جہاں بن گیا تھا فیس مگر اگر یہی ورڈ بن جائے فیسز کیا پر سیز کی وعد آ رہی ہے خود گور کریں کہ یہاں پر وعد آئے گی پھر سیز فیسز یعنی کہ سیز یہ سیز یہ وعد آ رہی ہے تو اب ہم نے کیا کہنا ہے ایف کو اسی طرح ہونڈا لائن لکھنا ہے اور یہاں پر ایک بڑا سرکل بنا دینا ہے جس اتنے ایبرج سائز میں ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا فیسز ٹھیک ہے جی ورڈ ہے فکسز تو یہاں پر فک سی اور جیز فکسز یہاں پر فک کی وعد آتی ہے یعنی کہ ایف آئی سی فک اس کے بعد آجید یہ آواز سیز کی یعنی کہ یہ جو اس کی اصل پرونانسیشن ہو جی ہے فکسز ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو پاتا ہو جائے کہ آپ نے سرکل یعنی کہ اگر آپ سپیلنگ کو دیکھ کے لکھ رہے ہیں تو پھر نہیں پتا چلے گا کیونکہ جو ایکس ہوتا ہے اس میں کے اور ایس دونوں کی آواز شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ورڈ کے درمیان بھی یہ آواز آتی ہے جیسے ورڈ ہے نیسیسٹی N-E-C-E-S-I-T-Y یہاں پر نیسیس کی باز یہاں پہ آ رہی ہے تو اس کو کہہ کریں گے نیسیس کو بلا لیں گے اس کے بعد T رائے جائے گا تو T کو لکھ لیں گے نیسیسٹی یہ بنجھے گا نیسیسٹی اسی طرح ورڈ آ سکتے ہیں سکسیسیو S-U-C-E-S-I-V-E سکسیسیو تو یہ کیا بنے گا سکسیسیو یہ یعنی کہ یہاں پر جو سیس کی باز ہے اس کو کٹھا دو ڈبل سرکل یعنی کہ سیسرکل بنا کر لکھ لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلہ ٹوپک ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر تو شورٹ ای بیٹوین دا ٹو ایس سرکلز ایس انڈیکیٹیڈ بائی دا رائٹنگ دا ووال سین انسائیڈ دا سرکل ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو اس والا ووال آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دونوں اس کے درمیان ووال بول رہا ہے تو ووال سیسرکل کے اندر لگائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو دونوں ایسیز کی درمیان جو ایک ووال بول رہا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ دو ایسیز کے درمیان ووال بول رہا ہے وہ آپ نے اسی سرکل کی اندر وہ ووال لگا دینا ہے جیسے ورڈ ہے بیسیز بی اے ڈبل ایس آئی ایس تو یہ بیسیز بن گیا ہے اب یہاں پر واز دیکھی جائے کہ ایس ہے اور ایس ہے بج میں اس والا ووال ہمارے پاس ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے بیسیز کو لکھ لیں گے اور یہاں پر ووال لگا دیں گے یہ بن جائے گا بی سیز ٹھیک ہے جی اسی طرح ورڈ آسکتا ہے اگزاوست اگزاوست تو اگز یہاں پہ اگز گے تک یہاں پر آگے اس کو اگزاوست یعنی کہ یہاں پہ ایس او اور ایس اگزاو آگے ایس کو ملائیں گے اگزاوست بنجے گا اور ٹی کو ملائیں گے تو بنجے گا اگزاوست تو یہ جو اگزاوست ہے اس کو ہم یہاں پر ایک بڑے سرکل کی صورت میں لکھ لیں گے اور اس کے بعد ٹی لگا دیں گے یہاں پر جو آوال 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 ہے وہ اس کے اندر لگا دیں گے بنجے گا اگزاوست اسی طرح ایک ورڈ ہے ایکسرسائز تو یہ ایکسر اب آکے سائز کا ورڈ آ رہا ہے سی آئی ایس ای یعنی کہ ایک ایس یہاں پہ ایک ایک سرکل یہاں پہ ہے بچ میں آئی والا دیفتھوں بول رہا ہے آئی والا تو کیا کریں گے ہم سی سرکل کا استعمال کر لیں گے اور جو آئی والا دیفتھوں گے اس کے اندر لگا رہے یہ بنجے گا ایکسر سائز ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اجنا نیو کورس کی پیج نمبر فورٹی فور پر اور یہاں فورٹی فور پر سب سے نیا نیچے جن کے آخر پر بول رہا ہے سی سرکل پھر اس کے بعد بی والی کولم میں لکھے ہوئے ہیں درمیان والے اور دین آخر پر جن کے دونوں ایسز کی درمیان باویلہ ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد پیج نمبر فورٹی فائیو پر آپ کے پاس شورٹ فارمز ہوں گی themselves ourselves as is is as myself himself itself and much یہ کرنے کے بعد جو آپ نے ایکسرائز پرپیر کرنی ہے وہ کرنی ہے ایکسرائز نمبر 34 ایکسرائز نمبر 34 اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ نہ بھی ہے کہ اس میں لکھا کیا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑکس نہ دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ are you enjoying your study of this subject کہ آپ اس subject کو enjoy کر رہے ہیں I hope you are مجھے لگتا کہ ایسا اللہ السلام علیکم